بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابشا کے دسترقان سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج ہم بنائیں گے منگولین چکن جسے ہم سرف کریں گے فرائیڈ رائس کے ساتھ منگولین چکن میں سٹر فرائیڈ چکن کے سلائسے ایک میٹھی اور لذیذ سوس میں فرائی کی جاتے ہیں اسے آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو ریسٹورنٹ سے زیادہ لذیذ بنے گا تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پسٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں تو ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو سو پچاس گرام چکن تھائے بونلس لی ہے جسے فنگر کٹ کر لیا ہے آپ بھی تھائے پیس استعمال کیجے گا اب اس میں شامل کروں گی کالی مرچ پاوڈر کوٹر ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون اور یہ ایک انڈا جسے میں نے اچھی طرح سے پھیٹ لیا ہے اس میں پورا شامل نہیں کرنا صرف ہاف شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون کانٹور شامل کریں گے جو چکن کو فرائے ہونے کے بعد لائٹ سا کرسپی رکھے گا ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے کم از کم 20 سے 25 منٹ میرینیشن کے لیے چھوڑ دیں گے چکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب آئیل کو میڈیم فلیم پر گرم کریں گے اور جو چکن میرینیٹ کی تھی اسے ایک ایک کر کے فرائے پین میں ڈال دیں گے کیونکہ چکن کو فنگر کٹ کیا ہوا ہے تو اسے فرائے ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک جیسا فرائے کرنے کے لیے چکن کی جگہ کو چینج کرتے رہیں اگر چکن آپ اپنے جوائنٹ ہو رہی ہو تو اسے آہستہ آہستہ الگ کر لیں تو فرائے ہونے میں جس طرح کا رنگ ہمیں چاہیے تھا ویسا کلر آ چکا ہے اور چکن بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے ان سب کو ڈش آؤٹ کر لیں گے دیکھئے کتنا خوبصورت گولڈن کلر آیا ہے اب تیار کریں گے منگولین ساؤس جس میں سب سے پہلے شامل کریں گے وان ٹیبر سپون سیسمیو آئل لہسن باری کٹا ہوا وان ٹیبر سپون ادرگ بھی باری کٹی ہوئی وان ٹیبر سپون اسے تھوڑا فرائے کر لیں گے تاکہ اس کا فلیور آئل میں شامل ہو جائے ہاف ٹیبر سپون آئل شامل کریں گے وان ان ہاف ٹیبر سپون سیرچہ ساؤس وان ان ہاف ٹیبر سپون آئیسٹر ساؤس وان ان ہاف ٹیبر سپون سویا ساؤس سڑکہ وان ان ہاف ٹیبر سپون براؤن شگر وان ٹیبر سپون اور اب ان سب کو اچھی طرح فرائے کر لیں گے بہت ہی مزے کی یہ ساؤس تیار ہوتی ہے نیو سمجھیں کہ منگولین چکن جان پیدا کر دیتی ہے یہ ساؤس اسے سٹیٹ پر چکن پوڈر ہاف ٹی سپون شامل کریں گے پتو والی پیاس ہاف کپ پیاس کا صرف وائٹ ایریا میں نے لیا ہے شملا میں جسے باریک لمبا کٹ کر لیا ہے ہاف ٹیبر سپون اور یہ کونٹو سلیری جسے میں نے وان ان ہاف ٹیبر سپون میں کوارٹر کپ پانی شامل کر کے سے گھول لیا ہے یہ پوری سلیری اس میں شامل کر دیں گے اس سے منگولین چکن ساؤس کا ٹیکسچر اچھا بنے گا اور اب فرائٹ چکن اس میں شامل کر کے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب وائٹ سیز اس میں شامل کریں گے اور اسے مکس کرنے کے بعد سلیم آف کر دیں گے کیونکہ چکن آلریڈی فرائٹ ہے اسے زیادہ پکانا نہیں ہوتا اور چکن کو لائٹ سا کرسپی بھی رکھنا ضروری ہوتا ہے اب پتو والی پیاس کا گرین ایریہ جو بچھایا ہوا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ منگولین چکن کا کتنا زبردست ٹیکچر آیا ہے اوپر سے کچھ پتو والی پیاس کی گارنیشنگ کر دیں یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو ایسے ہی سرف کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو منگولین چکن ہماری بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے فرائیڈ رائس کے ساتھ سرف کریں گے تو رائس کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں میں نے ایک کپ آنسمتی چاولوں کو ون ٹی سپون نمک شامل کر کے بوائل کر لیا تھا تاکہ کچھ ٹائم بچ سکے یہ بلکل سادہ ہے نمک کے علاوہ اس میں کچھ بھی شامل نہیں ہے سب سے پہلے ون ان ہاف ٹیبر سپون سے اس میں ہوا ہے شامل کریں گے لہسن باری کٹا ہوا ون ٹیبر سپون اور ہری پیاس کا تمام ہرہ حصہ کٹ کر تقریباً ہاف کپ شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے سوٹے کر لیں گے اب شامل کریں گے بوائل رائس اور تقریباً دو منٹ تک اسے فرائے کریں گے چمچے کو آرام آرام سے چلانا ہے چامل زیادہ ٹوٹھیں نہیں چاہیں گے فرائے میں بس ایک پیورٹ دینا ہوتا ہے جس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ ڈبل ہو جاتا ہے اس اسٹیج پر ہم وان ٹی سپون بوسٹر ساوس اس میں شامل کریں گے تاکہ فرائے کرائز کا فلیور مزید انہینس ہو سکے فرائے کرائز بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ان کو بھی ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں رمضان میں سہرہ افتار ہو یا عام دنوں میں یہ ڈش بنائے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ ڈش بہت زیادہ پسند آئے گی اور اس کا ٹیس بلکل مختلف آپ کو لگے گا ہم لوگ اکثر روایتی کھانے کھا کھا کر اکتہاٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو ایسے میں یہ ڈش آپ کے موڈ کو اگدم چینج کر دے گی آپ چاہیں تو اسے پلین رائز یا ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو روزے کا ٹائم بلکل قریب ہے اور افشا کے دستقان سے افشا کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ فی امان اللہ